ہیلو دوستوں ہماری آج کی کتاب کا نام ہے ٹاک تا ٹاک ہندی میں باتوں باتوں میں کام کی بات یہ پستک انجیلو ایم ڈی ایمی کو دوارہ لکھی گئی ہے یہ پستک سفل ایوم وشالکائے نیٹورکنگ ویفسائی کے نرمان ہے تو وشیش اوپیوگی کتھنوں ایوم واقعانشوں کا انوٹھا سنگ رہے ہے تو چلو شروع کریں بھاگ ایک سادھارنتیہ استعمال کیے جانے والے پربھاوشالی واقعانش چیپٹر ایک سوال پوچھنا سمپرک کا ساروادھیک پربھاوشالی طریقہ جو کہا جاتا ہے وہ اتنا مہتوپون نہیں ہے جتنا کی وہ جس کا پالن کیا جاتا ہے ریڈ اور بیک بوسٹن سیلٹک کے سوپرشت کوچ نیترہین اگر نیترہین کے پیچھے چلے گا تو دونوں کا گڑھے میں گرنا تائے ہے میتھیو سہی بھاشا کا استعمال پرتیک بیوسائی کی اپنی ایک شبتاولی اتھوا بھاشا ہوتی ہے جس پرکار کمپیوٹر چلانے والے کو ماؤس، کی بورڈ، ہارڈ ڈسک، ایون، میڈیا ڈرائیو کے بارے میں جانکاری ہونا جروری ہے نیٹ ورک مارکٹنگ سے پہلے میں بیماش بیچنے کے چھتر میں کامیاب تھا پرنتو اس کے لیے مجھے ایک چیز جو سب سے پہلے سیکھنی پڑی وہ یہ تھی کہ لوگوں سے سمواد سے تو کیسے ستھاپیت کیا جائے میں نے لوگوں سے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ پولیسی آپ کو دو سو ڈالر میں پڑے گی یا دو سو ڈالر کا بل آپ کو میل سے بھیجوا دیا جائے گا میں نے یہ کہنا سیکھا آپ کا ماسک پریمیم ماتر دو سو ڈالر رہے گا کیا آپ کو نہیں لگتا کی اپنی تثہ اپنے پریوار کے بھوشے کی سرکشہ کے لیے یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا نویش ہے سفل ایجنٹ کو پتا ہوتا ہے کی کب کیا اور کیوں کہنا ہے یہ جنم جات کون نہیں نیٹ ورک مارکٹنگ میں بھی اسی پرکار ہوتا ہے یہاں سفل آئی بی انٹیپینڈنٹ بزنس آنرز ارثاد ڈسٹیبیوٹرز کے پاس پوچھے گئے ہر سوال کا ایک بنا بنایا جواب ہوتا ہے وہ سوہبھاوک طور طریقے ارثات دل سے ایوم پورے وشواس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اس لیے تو ہر میٹنگ تثہ سیمینار کے باہر وقتہ کی واقشیلی ایوم بھاسند دینے کی کلا کی پرشنشاہ اکثر سننے کو ملتی ہے کیا آپ اس رہیسے کو جانتے ہیں ادھکتر لوگ اسے ایشور کا وردان ارثات گارڈ گفٹ مانتے ہیں پرنتو میرا یقین کیجئے اس کلا کو کڑی محنت ایوم لگن کے ساتھ سیکھا جاتا ہے اور پھر سچائی تو یہ ہے کہ ہم سبھی سیکھنے کی شمتہ ایوم اسے نکھارنے کی سمان یوگیتہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں سوال ہی جواب ہیں کیا آپ نے کبھی اس بات پر دھیان دیا ہے کہ نیٹورک ویو سائے میں کامیاب لوگ سوال بہت پوچھتے ہیں پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بہت سارے لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں ہوں یا پھر آپ سے اکیلے میں کیوں سفل امریکی سیلز پر سکھشک ٹوم ہاپکنز کے اشبدوں میں یدی میں کہوں گا تو آپ شک کریں گے اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ ہی بولیں پرتیک سفل لیڈر سوال کرنے کے جادو کو اچھی پرکار جانتا سمجھتا ہے سوال لوگوں کو ان کے سویم کے جواب کھوج نکالنے کے لیے پریدت کرتے ہیں کیا میں نے غلط کہا اور سروادھیک پربھاوشالی سوال ہے کیا میں جان سکتا ہوں پرستیتی کے انسار اس تک من سے چن کر آپ ان سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ کسی واقعانش اتھوا کتھن کو بھی سوال کی شکل میں آسانی سے ڈھالا جا سکتا ہے جیسے کیا میں نے ٹھیک نہیں کہا کی کیا یہ بات سچ نہیں ہے کی کیا آپ کو پتا ہے کی کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کی یا پھر کیا آپ کو نہیں لگتا کیا آپ میری بات سے سہمت ہیں کیا میں نے ٹھیک نہیں کہا کیا یہ بات سچ نہیں ہے آپ دیکھنا چاہیں گے یہ کیسے کام کرتا ہے ادھارن کے لیے ادھیائے آٹھ میں دیا گیا ہے لوگوں کو پرواہ نہیں کی آپ کیا جانتے ہیں جب تک کی وہ یہ نہیں جانتے کی آپ ان کی پرواہ کرتے ہیں آپ اگر کسی کو یہ بات بتاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اسے لگے کہ آپ گھمنڈی ہیں اسے نیچہ دکھانا کا پریاز کر رہے ہیں پرنتو اسی بات کو اگر سوال کی شکل میں ڈھال کر کہا جائے تو بات وہی کی وہی ہے پرنتو اس کا پرواہ بدل جائے گا نہیں چارلی کیا آپ کو نہیں لگتا کی لوگوں کو پرواہ نہیں کی ہم کیا جانتے ہیں جب تک کی وہ یہ نہیں جانتے کی ہم ان کی پرواہ کرتے ہیں یدی میں آپ کو ایک ایسے ٹول کے بارے میں بتاؤں گا جس کے استعمال سے نہ صرف آپ کے آتم وشواس میں اصادھارن بریدی ہوگی بلکہ آپ کا سپانسرنگ ریٹ بھی بڑھ جائے گا ہے نہ جادو سے بھرا تو کیوں نہ آج سے ہی بلکہ ابھی سے اس پستک کا ادھیان آرم کر لیا جائے یاد رکھیں سفلتا ایک یاترہ ہے منجل نہیں چپٹر دو کلپنا کی شکتی جو کلپنا کر سکتے ہیں وہ نرمان کرنے کی شمطہ بھی رکھتے ہیں میں نے تو ایک چوہے سے شروعات کی تھی وارٹ ڈیزنی دوسروں کو کبھی اپنے سپنے کی ہتیا نہ کرنے دیں دیکسٹر یینگر فاؤنڈر کراؤن ایمبیسیڈر نمبر ون کیا ورطمان نوکری اتھوہ ویہو سائی کے مادھیم سے آپ اپنے سپنے ساکار کر سکتے ہیں سپنے ہمارے چدریتر کا آئینہ ہوتے ہیں تھوڑو نمبر ٹو آپ کیا اور کیسے کرتے ہیں سے ادھک مہتوپون ہے کی آپ اسے کیوں کرتے ہیں نمبر تری سپنے آپ کے اتصاہ کی چنگاری کو ہوا دینے کا کام کرتے ہیں نمبر پانچ دوسروں کے لکشوں پر کام کرنے سے آپ کے سپنے کبھی ساکار نہیں ہوں گے سپنے ساکار کرنے ہیں تو خود کے لئے کام کرنا ہوگا نمبر پانچ نیرنتر آگے بڑھتے رہنے کے لئے آپ کو اپنے اندر چھپے سپنے کو ڈھوڑ نکالنا ہوگا جس کے پاس دور درستی کا آبھاو ہے اس کا بیناش تیہ ہے کہاوت نمبر چھے اپنی نگاہیں لکش پر جمائے رکھیں نمبر سات ادھکتر لوگ اتنے ہی سپنے دیکھتے ہیں جتنے ان کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سپنے ساکار کرنے کے لئے ایک اچھے افسر کا آبھاو ہوتا ہے اتی اتن کی کامنا کے سامنے اتن کسی کام کا نہیں جے باب نمبر آٹھ یدی آپ اپنے سپنے سے پیار کرتے ہیں تو اسے ساکار کرنے کا مادہم ایک نہ ایک دن آپ کو مل جہی جائے گا نمبر نو یدی آپ کو نہیں پتا کی آپ کو کیا چاہیے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا نمبر دس سپنا نہیں ہے تو ساکار کیا کروگے نمبر گیارہ اپنے کارن کو ڈھونڈ نکالو اس سے پہلے کی آپ کا کارن آپ کو ڈھونڈے نمبر بارہ آپ کو کیا چاہیے جادہ پیسہ مان سمان سہر سپاٹا ادھک سوطن ترتا یا پھر کچھ اور نمبر تیرہ آپ نراشہ کا پیچھا کر رہے ہیں یا پھر اپنے سپنے کا نمبر چودہ پورے اتصاہ کے ساتھ اپنے سپنے کا پیچھا کرتے رہیں نمبر پندرہ امرتی پر دھیان دیں اس کے چھید پر نہیں نمبر سولہ سپنا بڑا ہے تو پریشانیاں نجر ہی نہیں آئیں گی حالانکہ حالانکہ آپ کر سکتے ہیں پرانتو کرے گا وہی جو شروعات کرے گا گیٹے جرمن لکھک وچن اپنا سپنا ساکار کرنے کے لیے میں پورا جی جان لگا دوں گا چیپٹر تین ساکار آتمک ترسٹی کونڈ کا نرمان یدی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یا پھر لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے دونوں ہی عوستاؤں میں آپ صحیح ہیں ہینری فورڈ لوگ اتنے ہی خوش ہیں جتنا خوش وہ رہنا چاہتے ہیں ابراہیم لنکن پوائنٹ نمبر ون یہ آپ کے لیے اپیوگی ہے یا نہیں اس بات کا فیصلہ صرف آپ کر سکتے ہیں سفلتا کی راہ میں پتھر ملیں تو ان سے سیڑھی بھنا لیں این لینڈرز سماچار پتھر ستمکار نمبر ٹو اپنی پرکرتی کے ویرود ویوہار کرنا ہمارے لئے اسمبھو ہے نمبر تھری ایک کانٹا نکالنے کے لیے دوسرے کانٹے کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے نمبر چار کٹھنائی محسوس ہو رہی ہو تو پہل اپنا درشتی کونڈ بدلیں نمبر پانچ آپ کا درشتی کونڈ ہی آپ کے بھاگیا کا بھی دھاتا ہے نمبر چھے سفل لوگ روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں کیونکہ وہ جگیا سو ہوتے ہیں نمبر سات جیسی سنگت ویسی رنگت نمبر آٹ ہم سبھی ایک سمان یوگتاؤں تتھا اصدھارن بننے کے ادھکار کے لیے جن میں ہیں درشتی کونڈ کوئی مانسک اوستہ نہیں یہ ہمارے مولیوں کی کسوٹی ہے رچ ویکنسن پریرک وقتا ایوام لکھک نمبر نو کٹھن سمیہ میں کمجور لوگ ٹوٹ جاتے ہیں نمبر دس دسٹی کون یوگیتہ سے ادھک اوپیوگی ہوتا ہے یہ آپ کی کامیابی کی اونچائی کو سنشچت کرتا ہے نمبر گیارہ جو اندر جائے گا وہی باہر آئے گا ایشور نے سبھی کو کمپیوٹر روپی دماغ دیا ہے آج آپ جو پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں کل آپ بھی ویسے ہی بن جائیں گے چارلی ٹریمنڈس جونز آپ نمبر بارہ آپ سو ابھی مانی ہیں یا ابھی مانی سب سب کچھ آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے نمبر تیرہ ویجیتہ صدا آگے بڑھتے ہیں وہ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے نمبر چودہ کتوں کی شرن میں لمبے سمیہ تک رہو گے تو کٹنا اور بھونکنا بھی سیکھی جاؤ گے بھگوان کے لیے نکارمت نکاراتمک لوگوں سے دور رہیں نمبر پندرہ کرتگیہ بنے رہنے سے شانتی آتم وشواس اور آنند کی پرابطی ہوتی ہے نمبر سولہ مرگیوں کے ساتھ رہ کر باج کے جیسی اونچائی اونچی اڑان نہیں سیکھی جا سکتی نمبر ستارہ سبھی اپیوگی ہیں کوئی آج تو کوئی کل جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا ہی بن جاتے ہیں جیمز ایلن وچن میں صدا سیکھنے بدلنے تتھا آگے بڑھتے رہنے کا پرن لیتا ہوں چیپٹر فور سفلتا کے سی دانت کو سمجھنا کوئی مہان پیدا ہوتا ہے کوئی مہان بننا چاہتا ہے تو کوئی مہانتا کو حاصل کرنا چاہتا ہے سنبھل کر قدم رکھنے والوں کو جیون میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا پوائنٹ نمبر ایک سہی افسر ہی ہمیں سفلتا دلاتا ہے پوائنٹ نمبر دو ایک سارتھک لکش کی پرگتی شیل ابھی وقتی ہے سفلتا سفلتا ایک انتہین سفر ہے ونسٹن چرچل نمبر تین بار بار لگاتار کیے گئے چھوٹے پریاسی ایک دن بڑے بن جاتے ہیں نمبر چار سفل لوگ اپنے بھاگیا کے ودھاتا خود ہوتے ہیں نمبر پانچ ایک سفل آئی بی او صحیح وقتی کو صحیح سمیہ پر صحیح کارنوں کے چلتے صحیح طریقے سے صحیح سفلتا ایک راہ ہے منجل نہیں نمبر آٹھ کٹھن پر اشرم آپ کو بھاگیا شالی بنا دیتا ہے جرورت مندوں کو کام پر لگا کر ہی سفل بنا جا سکتا ہے ڈینیس ویٹلی لیخک ایوم پر سکھ پوائنٹ نمبر نو سفلتا آپ کو صحیح افسر کے دوارہ ملے سنیوگ وش نہیں نمبر دس اگر سفل ہونا چاہتے ہو تو آپ کو او سو ویدہ جنک ستیتی کے ساتھ تال میل بیٹھانا سیکھ نمبر گیارہ جو کل کام بیچ تھوڑا ہی انتر ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں آم یا خاص نمبر تیرہ سو بھاگی چناؤ سے ملتا ہے نہ کی سنیوگ سے ادھک تر لوگ مایوسی بھرا جیون جی رہے ہیں تھوڑو پہلا قدم ہے کام نا یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں نیپولین ہل think and گرو ریچ کے لے وچن کسمت کے بھرو سے نہ بیٹھ کر اپنے بھاگی کا نیروان میں سویم کروں گا چیپٹر پانچ دردتا ایو پرتی بدتا کے ساتھ پریاس کرنا کام کرنے میں آنند آئے تو جینے کا مجا ہی کچھ اور ہے کام جب بوج بن جائے تو ہم گلوام بن جاتے ہیں دردتا کے سامنے کچھ بھی نہیں ٹکتا یوگیتا بھی نہیں سنسار میں یوگی لوگوں کی کمی نہیں ہے پرتی بھی نہیں سنسار پڑے لکھے مورکوں سے بھرا پڑا ہے دردتا ایو ایو وچن بدتا سے ادھک شکری شالی کچھ بھی نہیں ہے اس لیے جم کر محنت کرو پوائنٹ نمبر ایک اپنے کنتو پرنتو سے باہر نکل کر کام کریں یہ ہوگا یا نہیں سب آپ پر نرور کرتا ہے نمبر تین آپ سمسیہ ڈھونڈیں گے یا پھر سمادھان نمبر چار ٹی وی دیکھنے سے پی وی نہیں بنتا نمبر پانچ اس وی مل ہی نہ ہوئیں یا پھر اسے چھوڑ دیں نمبر چھے کھالی بیٹھنے سے اچھا ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں نمبر سات اتپادکتہ پروڈکٹیوٹی کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہ کریں سمجھ نہیں آتا کی کیوں ادھکتر لوگ کسی اور کی گلامی کرتے کرتے مر جانا پسند کرتے ہیں اینجیلو ڈی اومیکو نمبر آٹھ شروع نہیں کروگے تو ختم کیا کروگے نمبر نو ٹی وی کا ارث ہے دا ویکیوم نروات اتھواشنی جو چوس کر دماغ کو کھا جاتا ہے نمبر دس یدی آپ کسی ایسے ویکتی کی تلاش میں ہیں جس کے قارن آپ اس کو آئینے میں دکھائی پڑ جائے گا مرمر کر جینا یہ جینا بھی کوئی جینا ہے مارشل فش وک نمبر گیارہ آپ یا تو پیسہ بنائیں گیا یا بہانے دونوں کا ایک ساتھ بننا سمبھو ہی نہیں ہے نمبر تیرہ آپ کو خود ہی تھاننا ہوگا نمبر تیرہ دردتا ویروت کو نسٹ کر ڈالتی ہے نمبر چودہ جیتنے والے چھوڑتے نہیں اور چھوڑنے والے کبھی جیتتے نہیں نمبر پندرہ سوال یہ نہیں کہ یہ بزنس چلتا ہے یا نہیں سوال تو یہ ہے کہ آپ اس میں چلیں گے یا نہیں نمبر سولہ اوسر سبر کا فل میٹھا ہوتا ہے ایسا ماننے والوں کو بچا کچا شیش ہی ملتا ہے ابراہیم لنکن سرب شیش بننا ہے تو اتنی ہی محنت بھی کرنی ہوگی ارستو بچن یہ میرا سو بھاگیا ہے کہ سپنے ساکار کرنے کے لیے یہ افسر مجھے ملا چپٹر چھے سسٹم کو اپنا کام کرنے دیں ایک بکھرا ہوا گھر کبھی نہیں ٹک سکتا ابراہیم لنکن سسٹم ہی وہ جادو ہے جو آپ کے اندر جیتنے کی چاہت کو جندہ رکھتا ہے نمبر ایک شورٹ کٹ کا کوئی شورٹ کٹ نہیں ہوتا سسٹم ہی شورٹ کٹ ہے انوبھو سب سے کسی اور کے انوبھو سے سیکھنا سب سے بڑی سمجھ داری ہے نمبر تین سب ہی جڑیں گے کچھ آج تو کچھ کل نمبر چار جبردستی کسی کے پیچھے نہ پڑھیں دنیا گول ہے نمبر پانچ آپ ہمارے بزنس میں ہیں یا نہیں پھر بھی کسی نہ کسی کے سسٹم میں تو ہوں گے ہی کیوں نہ ایک بار ہمارے سسٹم کو آج مار دیکھیں نمبر چھے ہم اتپاد پیچنے کے ویبسائی میں نہیں بلکہ لوگوں کے نرمان کے ویبسائی میں ہیں سب ہی سورگ جانا چاہتے ہیں پرنط مرنا کوئی نہیں چاہتا جو لویس پورو باکسنگ چیمپئن ہم اسے سسٹم کیوں کہتے ہیں نمبر آٹھ نئی کھوجبین کرنا بند کریں بس نکل کریں اور دوہرائیں نمبر نو سسٹم سے جڑ جائیں اور سسٹم کا پالن کریں نمبر دس چھوٹے فیصلے چھوٹے سیمینارز میں تثہ بڑے فیصلے بڑے سیمینارز میں لیے جاتے ہیں نمبر گیارہ جس پرکار پٹری سے اتری ٹرین کبھی نہیں جاتی اسی پرکار سسٹم سے باہر نکلا آئی بی او بھی بیکار ہو جاتا ہے نمبر بارہ بیکار کے بہکاوے میں نہ آئیں اپنا کام کرتے رہیں نمبر تیرہ ہم ہمارے بزنس کی سہائیتہ سے لوگوں کا اپلائن کی سفلتہ کو آپ کی ٹیم میں ڈوپلیکیٹ کرنے کا کام کرتا ہے سینہ کے اکرمن کو روکا جا سکتا ہے پرنتو بیچاروں کے نہیں وکٹر ہیوگو فرانسیس سی لے کک پیار ہی سب کچھ ہے پیسہ نہیں اچھی بات تو یہ ہے کہ میں پیسے سے پیار دیکسٹر یگر وچن میں سسٹم میں وشواس رکھوں گا تتھا اسے اپنے لئے کام کرنے دوں گا چیپٹر سی کرو اور پھل پاؤ کرو یا پھر مت کرو پرنتو آجماؤ نہیں یودھا سٹار وارس رسے پر چلنے والا ہی کھلاڑی ہوتا ہے باقی سبھی درشک نمبر ایک پوائنٹ آج میں وہ سب کروں گا جو انہی لوگ نہیں کر رہے تاکی کل میں وہ سب پاس سکوں جو انہی کو نہیں ملتا نمبر دو کرا گیا کہے گئے سے ادھک پرباوش ہوتا ہے نمبر تین لوگ تو کچھ بھی کہتے ہیں مدے کی بات تو یہ ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں نمبر چار گلت باتوں کی جانکاری نہ ہی رکھنا اچت ہے نمبر پانچ ویبہاری کیان کی کمی کے چلتے ہی ہم اسفل ہوتے ہیں نمبر چھے جب آپ کوشش کرنا چھوڑ کر اسے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ تیج گتی سے آگے بڑھنے لگتے ہیں گلتیاں وہی نہیں کرتے جو کچھ بھی نہیں کرتے نمبر آٹھ آپ کیا بننا پسند کریں گے بہانے یا پرنام پرناموں کی قیمت ہے بہانوں کی نہیں لوگوں کے کرم ان کی سوچ کا آئینہ ہوتے ہیں جان لوگ راج نیتا آج کے گرب سے کل کا نرمان ہوتا ہے مائک نمبر نو ایٹی ٹونٹی کا نیم یہاں بھی لاغو ہوتا ہے یہاں ایٹی پرسنٹ کام بیس پرسنٹ آئی بیو دوارہ کیا جاتا ہے اتہ بیس پرسنٹر بننے کا پریاز کریں کیونکہ وہ ہی ایٹی پرسنٹ پیسہ کماتے ہیں نمبر دس ہم جو چنتے ہیں اسی سے ہمارا بھوشہ بنتا ہے سنیوک سے نہیں نمبر گیارہ یدی آپ ٹھیک ڈھنگ سے کام کرتے رہے تو یہ ویوسائی آپ کے لئے کام کرے گا نمبر بارہ جو تیرنا جانتے ہیں گھرائی ان کے لئے مائنی نہیں رکھتی نمبر تیرہ کشل بننے میں اپنا سمیں برباد نہ کریں پربھاوش بنیں نمبر چودہ اپنی وچن ودتہ کو اپنے پریاسوں سے تولتے رہیں سفلتا آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے گی نمبر پندرہ ایک بیٹھے ہوئے آئی بیو کو بھگانے کے مقابلے بھاگتے ہوئے آئی بیو کی دشا بدلنی آسان ہے نمبر سولہ جسے نینترط کر سکیں اسے نینترط کریں جسے نہ کر سکیں اسے سویکار کریں تثہ دونوں کے بھید کو جاننا سیکھیں گلتی نہیں کروگے تو سیکھوگے بھی نہیں گھر سے باہر نکلو اور پلان دکھاؤ جیری میڈوز ایموے ڈائیمنڈ لوگ چپٹر آٹھ لوگوں سے اچھے سنبند بنانا ایموے ویبسائی تین سی دانتوں پر کام کرتا ہے میشن آگے بڑھنے میں لوگوں کی مدد کرنا میسج میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں میتھر طور طریقے بدلتے رہیں گے پرانتو میشن تثہ میتھر کبھی نہیں بدلے گا میرے لئے ٹیم کا ارث ہے دوگیدر ایرون اچھی مور ارثات اکیلا چنہ بھار نہیں فور سکتا پرانتو ایک تم ایک جھٹ ہو کر کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے میری لو ریٹن جمناسٹکس میں 1984 کا سوڑ پدک بھی جیتا نمبر ایک لوگوں کو مطلب نہیں کہ آپ کیا جانتے ہیں جب تک انہیں نہیں پتا کہ آپ ان کی پرواہ کرتے ہیں اس نمبر دو اس بزنس کو بڑا بنانے کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے نمبر تن نش کپٹ لوگوں کے ساتھ مطرتہ بنائی رکھیں ایسے لوگ بہت کم ملیں گے نمبر چار ہم لوگوں کے ویبسائے میں ہیں نمبر پانچ سیتو نرمان کریں دیواریں نہیں نمبر چھے لوگ اپنی وجہوں کے چلتے تیجی سے کام کرتے ہیں آپ کی نہیں ادھیاپک تتھا مطر کی بھومکہ کے بیچ تال میل بنائی رکھیں کرس گیپو گریپو ایمرلڈ کسی انیا کو پرسند کرنے کی سویم پرسند بنا جا سکتا ہے مارک ٹوین نمبر سات یہاں لوگ انہے لوگوں کی آگے بڑھانے میں ساہتہ کرتے ہیں نمبر آٹھ آپ اگر کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو آپ کچھ سمیں کے لیے اس کی مدد کرتے ہیں پرنتو یدی آپ اسے پیسہ کمانا سکھا دیتے ہیں تو اپنی آجیون کے لیے اس کی مدد کی نمبر نو جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کے مطر بھی اس وی افسائے میں شامل ہو جائیں گے نمبر دس اوشکتہ پڑھنے پر اوسہمتی کے ساتھ بھی سہمت بن جائے تتھا کام کرنا جاری رکھیں نمبر گیارہ جو مصیبت کے سمیں میں کام آئے وہی سچا مطر ہے نمبر بارہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس کے چلتے لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنی بھی نجروں میں گرنا پڑے نمبر تیرہ جو لوگ آپ کو پسند نہیں انہیں سپانسر نہ کریں انیتہ آپ کو ان کے سپنے میں سپنے سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے لوگوں کو سر پلان نہ دکھائیں انہیں بتائیں کی کیسے وہ اس افسر کے مادیم سے اپنے سپنے ساکار کر سکتے ہیں لوگوں کی وہ پانے میں مدد کریں جو وہ پانا چاہتے ہیں تو آپ کو ستح مل جائے جو آپ کو چاہیے جگ جگلر جو ہم کماتے ہیں اس سے اپنی جیوی کا چلاتے ہیں پرنت جو ہم باٹتے ہیں وہ ہماری پرتشتہ بن جاتا ہے ونس ٹن چرچل بچن لوگوں سے میں سویم سے ادھک کی اپیکشہ اتھوہ کامنا نہیں رکھوں گا ادھی آٹھ ڈپلیکیشن میں جادو ہے پرکاش پھیلتا ہے یا تو دیپ بن جائیں یا پھر درپن جو پرکاش کو پرتب بمت کرتا ہے ایڈش وہ ہٹن لکھ سویم کے سو پرتشت کی جگہ سو لوگوں کا ایک ایک پرتشت لینا ادھک پسند کروں گا جے پال گیٹی ارپتی پوائنٹ نمبر ایک ترکیب کے ساتھ کڑی محنت کریں یدی آپ وہ سب کرتے ہیں جو ایک سفل آئی بیو کرتا ہے تو پرنام سوروب آپ کو بھی وہ سب ملے گا جو اسے ملتا ہے آپ جو کچھ بھی کریں گے اچھا یا برا آپ کی ٹیم بھی اسی کو دھو رائے گی نمبر چار ڈوپلیکیشن کے لیے جروری ہے ہر چیز کو آسان بنائیں تاکہ سب اسے سمجھ سکیں نمبر پانچ ڈوپلیکیشن آپ کو سمیہ ایو مدھن دونوں ایک ساتھ بنانے کا افسر پردان کرتا ہے نمبر چھے کیا آپ اس یوگیہ ہیں کی لوگ آپ کو کا کپی کریں نیٹ ورکنگ اس صدی کا سب سے بڑا بھی افسائے ہے سکس پتری کا مئی 1993 ٹیم ورک کام کے بوجھ کو کم کرتا ہے کرتا ہی ہے ساتھ ہی سفلتا کے پرنام میں وردی بھی کرتا ہے نمبر ساتھ آپ کی ٹیم میں 20 لوگ آپ کے جیسے پیدا ہو جائیں گے تب کیا ہوگا نمبر آٹھ اپنا سمیہ بیچ کر دھن کمانے والے کبھی امیر نہیں بنتے نمبر نو یہ ویو سائے ایک سرو سادھاران آدمی کو اسادھارن پیسہ پیسے کے ساتھ ساتھ سمیہ بھی بنا پائیں گے نمبر گیارہ یہاں ویڑت آپ کو لابد تھا سرکشہ اپلک کراتے ہیں دونوں کا تال میل بیٹھاتے ہوئے آگے بڑھیں نمبر بارہ ایک پیسے کو یدی ایک مہینے تک روج ڈبل دو گنا کیا جائے تو تیسویں دن پچاس لاکھ روپے سے بھی ادھک بنتا ہے آپ کو کیا چاہیے نمبر تیرہ اس ویب سائے میں شامل نہ ہونے کا کوئی کارن نہیں ہو سکتا نیٹ ورکنگ پر دھیان دیں آمدنی اپنے آپ بڑھے گی نیٹ ورکنگ میں آپ کی آمدنی آپ کے پردرشن پر نبھر کرتی ہے آپ کی استعتی اتوا پد پر نہیں نمبر سولہ یہاں بہت سارے لوگ تھوڑے تھوڑے اتبات خریبتے اپیوک کرتے ایوام آگے بڑھتے ہیں تتھا انہے لوگوں کو بھی ایسا ہی کرنا سکھاتے ہیں جو نئے اپائے نہیں کھوزتا نقصان اسے کھوز سفلتا ہے ہینری فورڈ ہی پربو اس ویکتی سے مجھے بچا کر رکھنا جو کبھی گلتی نہ کرتا اور اس ویکتی سے بھی جو گلتیاں دوہراتا رہتا ہے نمبر ستارہ یہ ایک سیدھا سرل ویو سائے ہے اپنا دماغ لگا کر اسے جتل نہ بنائیں نمبر کیا یہ آج اپنا سمی بیچ کر پیسہ کمانے سے ادھک اپیو کی سادھن نہیں نمبر انیس یہاں آپ اور آپ کی ٹیم جتنا اچھا پردرشن کریں گے اتنا ہی ادھک پیسہ بنائیں گے اچھے پردرشن کے لیے ایک اچھی ٹیم اتھوہ دل کا ہونا جروری ہے نمبر بیس ادھکتر لوگ اس بات کا انمان نہیں لگا پاتے کہ ایک سے پانچ سالوں میں وہ اس ویب سائی میں کتنا پیسہ بنا سکتے ہیں نمبر اکیس کچھ بھی نیا کرنے سے پہلے اپنے اپلائن کی صلاح اوش چلیں اگر آپ نے نیٹ ورکنگ نہیں کیا تو کچھ کسی انہے پر سندہ نہیں کروں گا